آئے میرے بھگوان پور کے مسلمانوں آگ سر ہندوستان میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں مسلمان پریشان کیوں ہے اس لیے کہ وہ قرآن کا راستہ چھوڑ دیا نبی کا راستہ چھوڑ دیا حدیث کا راستہ چھوڑ دیا اس لیے ساری دنیا میں مسلمان پریشان ہے یہ نہ کہنا دشمنوں کے پاس طاقت آگئی دشمنوں کے پاس حکومت آگئی دشمنوں کے پاس پور آگیا خدا وحدہ اللہ سریک کی قسم خدا کی عزت اور اس کی جلال کی قسم اگر ہماری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہوتی ہماری زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتی تو دشمن جیسے پہلے زلیل تھا آج بھی زلیل ہی رہتا دشمنوں کے پاس طاقت نہیں ہے طاقت ہمارے پاس ہے دشمنوں کے پاس طاقت نہیں ہے طاقت ہمارے پاس ہے آپ پوچھیں گے کیسے حضرت دشمن قرآن مٹانے کی کوشش کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے ارے بولو پیارو ارے دشمن قرآن مٹانے کی کوشش کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے امریکہ کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے اسرائی کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے میں ملکوں کا نام لینا نہیں چاہتا ریکارڈ ریکارڈ ہو رہا ہے اور میں بدنا میں زمانہ ہوں ڈپارمنٹ پیچھے پڑا ہے حکومت کی نظر ہے اللہ پر بھروسہ کر کے حق بات پیش کرتا ہوں نوجوانوں تمہارا دماغ میرے سامنے رکھو یہ دل سے اتار دو دماغ سامنے اتار دو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے اللہ اکبر ساری دنیا کی پاورفل طاقت ہمارے پاس ہے مثال دو تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی دشمن قرآن مٹانے کی کوشش کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے پہلے بھی کرتے تھے آج بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے ہم زندہ رہے تب بھی کریں گے ہم مرنے کے بعد تب بھی کریں گے اور دشمن کو اس بات کا یقین بھی ہے ہمارے پاس بم نہیں ہمارے پاس میزائل نہیں ہمارے پاس گوڑے نہیں ہمارے پاس بندوق نہیں ہمارے پاس ایکے پارٹی سیون نہیں خامکہ الزام لگاتے ہیں ہمارے پاس کہاں بم ہوں گے ہمارے پاس کہاں میزائل ہوں گے ہمارے پاس کہاں ریوالور ہوگا ایکے پارٹی سیون ہوگا بڑے بڑے تلوارے ہمارے پاس کیا ہوں گے ہمارے پاس تو گھر کے اندر ہو کے مدرسے میں پیاز اور ٹیماتو آلو اور مرچی کاٹنے کی چاخو تک برابر نہیں ہے سمجھ میں آرہی ہے بات میری آنڈرہ پردیش میں سمندر کے بلکل بازو ایک شہر میں ایک مدرسے کے دل سے کمے گیا جلسے کے بعد دعوت ہوئی اور اللہ تعالیٰ مولی صاحبوں کو اتنا اچھا کھلا رہا ہے اتنا اچھا کھلا رہا ہے امبانی بھی پریشان ہے یہ بچوں سے کہنا چاہتا ہوں کھانے کا ٹینکشن مت لینا سب کو محنت کے بدلے میں کھانا ملے گا تم کو قرآن کے صدقے میں کھانا ملے گا کھانے کی فکر نہ کرنا پیارو سب سے پہلا نمبر بھی کھانے میں ہمارا ہی ہے اچھا نمبر بھی ہمارا ہی ہے دیکھو کیسے مدرسے میں پڑے ہوئے بچے موٹے موٹے گورے گورے ہیں کیا فیرن لہولی لگائے نہیں مدرسے کا کھائے کھانے کی کبھی فکر مت کرنا لوگ بدنام بھی ہم کو کریں گے کھلائیں گے بھی ہم ہی کو مولی صاحبہ کھاتے زیادہ بولتے پھر بھی جب دعوت میں بلاتے تھا سب سے پہلے مولی صاحب ہی کو بٹھاتے یہی فلسفہ آپ تک سمجھ میں نہیں آیا اب جلسہ ہوا جلسہ ہونے کے بعد ہم لوگ گئے مدرسے کو مدرسے سے باہر جلسہ تھا بڑے گیرون میں ایسا مدرسہ تھا مدرسے میں گئے ہم لوگ کھانے کو تو بہت سارے علماء بھی تھے یہ عاجز بھی تھا ایک مچھلی مچھلی معلوم مچھلی بنگال میں ہے بنگال والے تو مچھلی زیادہ کھاتے ہیں آلو اور مچھلی تو بنگال کی پہچان ہے آپ کو کیسے معلوم حضرت سسرال ہے کہ آپ کا پوچھیں گے مجھے میں آتا جاتا رہتا ہوں نا کوئی دسترقان یہاں کا مچھلی سے قالی نہیں کوئی دسترقان یہاں کا آلو سے قالی نہیں اب آلو کے بارے میں میں کچھ نہیں کہتا لیکن مچھلی کی تحقیق بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی جنت کا پہلا دسترقان اللہ کی مرضی کا ہوگا اور اس میں مچھلی ہوگی انشاءاللہ بنگال والے بھی ہوں گے تو پھر کرناٹک والے سچاف ہوں گے کیا آپ ہوں گے تو انشاءاللہ ہم بھی ہوں گے اللہ نے جنت کی بشارت ہم کو بھی عطا کی ہے ہر کلمہ پڑھنے والے کو عطا کیا ہے ہر مومین کو عطا کیا ہے ہر عمل کرنے والے کو عطا کیا ہے ہم محمد کے غلام ہیں ایمان کی حفاظت کر لیں گے مرنے سے پہلے جنت کی بشارت ہمارے ہاتھوں میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُولَا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہمارے قرآن میں کہتا ہے جو لوگ بے شک جو لوگ ایمان لے کر آئے آمال سالحہ کیے اچھے آمال کیے گناہوں سے بچے اللہ کیا فرماتا ہے ان کے لئے ہم جنت الفردوس بنا کر رکھا ہے سبحان اللہ جنت الفردوس بولے تو کیا صحابہ نے بھی آیت سن کر حضور سے پوچھا یا رسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس کیا ہے نبی نے دو جواب دیئے دو موقعوں پر ایک موقع پر نبی نے فرمایا جنت کے تمام درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بول کر بنایا لیکن جنت الفردوس وہ ہے جس کو اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا سمجھ میں آئی بات کسے کسے آئیے ہاتھ اٹھاؤ پاشا اللہ گنگال میں بھی کانگریس ہاتھ اٹھا کانگریس کی کیا آئیتی مجھے کہہ لینا ہے بات سمجھ میں آئی جنت کے ہزاروں درجات ہیں کتنے درجات ایک دو تین چار فلور کی جنت نہیں ہزاروں درجات کی جنت ہے حافظوں کی فضیلت میں نبی نے فرمایا حافظ قرآن کو جب اللہ تعالیٰ جنت میں داقل کریں گے حافظ اللہ سے پوچھے گا اللہ میں کہا جاؤں کوئی نہیں پوچھے گا صرف حافظ پوچھے گا سب کو جانے سے پہلے جنت تہے حافظ کو جنت تہے نہیں پائٹ نوٹ کرو پوری بات سنو بچوں سے محبت ہے سبوت دو بچوں سے پیار ہے سبوت دو بچوں پر شفقت ہے سبوت دو اقل من اسے نہیں کرتے کہ جو اب کی فکر کرتا ہے شیخ صادی فرماتے ہیں اقل من وہ نہیں جو آج کی فکر کرتا ہے اقل من وہ ہے جو کل کی فکر کرتا ہے اقل من وہ نہیں جو آج کی فکر کرتا ہے اقل من وہ ہے جو کل کی فکر کرتا ہے میرے پیاروں تم تمہارے بچوں کی آج کی فکر کرتے ہو کل کی فکر نہیں کرتے ہیں کل کی فکر کرنے والے تو ان بچوں کے ماباپ ہیں کل کی فکر کرنے والے الحمدللہ ہمارے ماباپ جنہوں نے دنیا کی ڈگریوں پر نظر ہی نہیں کیا اس ڈگری پر نظر کیا جو آج کا نہیں کل کی خبر دے رہی تھی سب کو جنت میں جانے سے پہلے اس کے محل کا اڈرس ہوگا تم جنت کے اتوے نمبر کے فلور میں جاؤ رائٹ جاؤ پھر وہاں لفت جاؤ وہاں ایک فریشتہ کھڑا رہے گا اس سے پوچھنا اڈرس بتانا تمہارا محل تمہاری جگہ مل جائے گی لیکن حافظ قرآن کو یہ نہیں جانے سے پہلے اڈرس نہیں بلکہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا جاؤ پہلے جنت حافظ قرآن جنت کے اندر داقل ہوگا پھر اندر جا کر اللہ سے پوچھے گا اللہ سب تو جا رہے ہیں اڈرس پر فالو کرتے ہوئے میں کہا جاؤ تو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہے گا دنیا میں قرآن پڑتا تھا نہیں اب بھی قرآن پڑ ایک آیت پڑ ایک درجہ آگے پڑ ایک آیت پڑ ایک درجہ آگے پڑ ایک آیت پڑ ایک درجہ آگے پڑ یہاں تک کے قرآن پاک کے چھ ہزار چھہ ہزار چھہ سو چھہ سٹ سکس ٹوزن سکس ہنڈرد سکس ٹی سکس آیات کو پڑھے گا آخری آیت مینل جنتی ورناز پر پہنچے گا اللہ کہے گا یہی جگہ اور جنت تیری گئے یہ جھوٹ نہیں اور میں ایک مسئلہ بتاتا ہوں یاد رکھ لینا دو سو کلومیٹر سے دور آ کر آپ کو جھوٹی کشی دے کر جانا میرا مقصد نہیں سچا پیغام دینا نبی کے فرمان میں ڈاؤٹ کرنے والا بھی ایمان سے باہر ہو جاتا ہے نبی کی بشارتوں پر ڈاؤٹ کرنے والا بھی ایمان سے باہر ہو جاتا ہے اللہ اکبر سلام ہے ان لوگوں کی قسمت کو سلام ہے ان لوگوں کی قسمت کو جنت میں جب تاقل ہوں گے تو اپنے قرآن پاک جن کو انہوں نے یاد کیا اسے پڑھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے جب پران مکمل ہوگا ایک روایت میں آتا ہے انبیاء کے جنت کے بعد کسی کی جنت تمام نبیوں کی امت میں اگر کسی کی ہے وہ میرے نبی کی امت کے حافظین کی جنت ہوگی سمجھ میں آئی میرے پیاروں فضیلت پیش کر رہا ہوں انبیاء کا مقابلہ کون کریں گے انبیاء کے لیول تک کون پہنچیں گے انبیاء کی برابری کون کریں گے ولی عمل سے بنتا ہے اللہ کسی کو ولی عمل کے بدلے بناتے ہیں لیکن نبی عمل سے بنتا نہیں اللہ کے فضل سے بنتا ہے ولی اللہ کسی کو ولی عمل کے بدلے بناتے ہیں لیکن کسی کو نبی عمل کے بدلے نہیں بناتے اللہ اپنے فضل سے بناتے ہیں وہ سلسلہ بھی میرے آقا پر ختم ہو گیا میرا نبی آخری نبی ہے میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے نبیوں کی جنت کے بعد اگر جنت میں کسی کی جنت ہے تو ان حفاظِ کرام کی جنت ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ اپنے بچوں کے بارے میں چاہتے ہیں آپ کے لئے بھی مشکل نہیں آپ کے لئے بھی مشکل نہیں اس عمر میں بھی اگر آپ قرآن یاد کرنا چاہو انشاءاللہ میں پوری زمانت کے ساتھ کہتا ہوں ذرا مشکل تو ضرور ہوگی لیکن قرآن یاد ہوگا انشاءاللہ حضراتِ علماء اسٹیٹ میں بیٹھے ہیں اور آپ حضرات بھی بیٹھے ہیں ایک واقعہ سنو ایک کوئی کتابی واقعہ نہیں کتابی واقعہ اگر ہوتا تو میں علماء کو توجہ نہ دلاتا کیونکہ میرے سے پہلے وہ پڑھ چکے ہوں گے ابھی میں قریب میں مہاراشتر گیا تھا گاؤں کا نام لیتا نہیں عثمہ نے مجھے کہا کہ گاؤں کا نام نہ لینا جب میں نے ان کی بات کو بیان میں کرنے کی اجازت مانگی عثمہ نے کہا میری زندگی تک مولانا آپ گاؤں کا نام بھی بتا نہیں سکتے میرے بیٹے کا نام بھی بتا نہیں سکتے مہاراشتر گیا میں ابھی قریب میں تقریباً ایک مہینہ پہلے جلسہ ہوا رات میں قیام ہوا ناشتے کی دعوت ایک مفتی صاحب کے گھر میں تھی بچوں کے کھانے دشمن کی طاقت سمندر کی مچھلی پر بات آگئی انوان یاد رکھنا آگے بڑھنے کو اور موقع نہیں شاید کسی کی دعا خبول ہو گئی مجھے بھوگ لے رہی گئے مستجاب الدعوات بھی ہیں بھگوان پور میں اللہ کرے ضرور دعا خبول ہوگی کبھی دعا سے مایوس نہیں ہونا لا تقنتو من رحمت اللہ بعض لوگ بولتے ہماری دعا بھی اللہ خبول کرتا کیا حضرت پھر تمہیں کس کے بندے ولیوں کا خدا جو ہے وہی خدا آپ کا بھی تو ہے ہمارا بھی تو ہے نبیوں کا جو اللہ ہے وہی اللہ ہمارا بھی تو ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عادت ہے اسے نبی پکارو یا ولی پکارو نیک پکارو کے گنہگار پکارو اللہ دیکھتے نہیں کہ کون پکار رہا ہے اللہ صرف یہ دیتے ہیں کہ مجھے پکار رہا ہے اللہ فورا جواب دیتے ہیں بلکہ میرے شیخ جن کے خلیفہ ابھی آپ کے سامنے بیان کیے حضرت مولانا سید محمد تلہا صاحب دامت برکاتوں ہمارے شیخ جو حضرت کے بھی شیخ ہیں حضرت مولانا پیرز الفقار احمد صاحب مقشبندی دامت برکاتوں اللہ حضرت کا سایہ سارے عالم میں تعدیر قائم فرمائے اور حضرت کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے حضرت ایک مثال دے کر فرماتے ہیں کہ ایک ماں کو دو بچے ہوتے ہیں ایک بچہ سلامت چلتا پھرتا بیٹتا اٹھتا آتا جاتا اور ایک بچہ اسی ماں کا پیروں سے ہاتھوں سے مایوس و مجبور اور معذور مریض ماں یک ہی ہے بچے دو قسم کے ہیں چلتا پھرتا بچہ گھر کے اندر آ کر ماں کو پکارتا ہے امی تو ماں کہتی ہے آو بیٹے ادھر آو میں یہاں بیٹھی ہوں یہاں ہوں آو ادھر لیکن وہی مایوس بچہ پکارتا ہے ماں یہ نہیں کہتی کہ بیٹے ادھر آو بلکہ ماں کہتی ہے آ رہی ہوں بیٹی وہی رہ میں آ رہی ہوں بلکل اسی طریقے سے کوئی ولی خدا کو پکارتا ہے اللہ کہتا ہے ادھر ہوں آ جا مجھ جیسا گنہگار جب اللہ کو پکارتا ہے اللہ یہ نہیں کہتا کہ ادھر آ تو وہی رہ میں آتا ہوں کبھی دعا میں مایوس نہیں ہونا میں سچ کہتا ہوں میرے پیارو میرے پیارو خدا کی قسم یہ جتنے ہمارے دشمن ہیں نا ہاتھوں میں پور رکھ کر ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے کی بات کرتے ہیں ان کے جواب میں ہم کو قتم کرنے کیلئے ان کو وپنس اور ہتھیان اٹھانا پڑے گا ان کو قتم کرنے کا اگر ہم ارادہ کر کے رات کے انہیرے میں دو ہاتھ اٹھا لیے تو صبح کوئی کا اڈرس نہیں ہوگا سچی بات ہے دعا میں جو اثر ہے وہ اثر کسی ہتھیار میں ہے غرض آگے بڑھیں گے مہاراشتہ گیا تھا رات میں پروگرام تھا تین دن کا پروگرام تھا علماء کرام توجہ چاہتا ہوں ہمارے بچے بھی جو آئے توجہ چاہتا ہوں آپ لوگ بھی توجہ سے سن رہے نہیں آپ کو سمجھ میں آرہی یہ بات ملی دس پندرہ منٹ میں بات ختم کرتا ہوں کیونکہ ساڑھے دس ہو رہے ہیں اور آگے گزرنا نہیں ہے اچھا ایسے مزاق کیا میں نے اچھا وہ پی ایم کی بات اور یہ پی ایم کی بات میں زمین آزمان کا فرق ہے اچھا سنیے بات مہاراشتہ گیا تھا تین دن کا پروگرام تھا پہلے دن پروگرام کیا رات قیام کیا صبح کو ایک مفتی صاحب کے گھر میں ہماری ناشٹے کی دعوت تھی میں نے مفتی صاحب کے گھر ناشٹے کو گیا تو ناشٹے سے فارغ ہونے کے بعد مفتی صاحب نے مجھے تنہا کمرے میں بٹھا لیا اور دوسرے لوگوں کو بھیج دیئے اور سسنہ پردے میں عورتیں عورتیں بھی آئی ہیں آج آئی ہیں کہاں بیٹھتی ہیں کہاں سنتی ہیں پتہ نہیں ابھی میں وہاں سے آ رہا تھا ٹو بیلر میں دیکھ رہا تھا کہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے اس کا تیم گناہ زیادہ مجمع باہر ہے ہم نے جلسوں کا یہ حال بنا رکھا ہے جوان جوان بچیاں جوان جوان لڑکوں کے بیٹ پیس سے گزر رہی ہے حیاء کا یہ حال بنا رکھا ہے سرم کا یہ حال بنا رکھا ہے اور پھر انتظار اس بات کی کر رہے ہیں کہ کب ہماری مدد کے لیے آسمان سے جبرہی ہوت رہے گی ہمارے عامال جب تک نہیں بدلیں گے اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گا دین کا جلسہ ہے خوران کا جلسہ ہے عظمت حفاظ کا جلسہ ہے مدرسے کا جلسہ ہے کتنے عدد کے ساتھ آپ کی طرح وہ لوگ بھی باتتے ہیں جو باہر دکانوں میں کھڑے ہیں عورتیں بھی بات کر سنتی تو کتنا زبردست انقلاب آتا تھا آج کی ایسی مجلسوں میں باتنا بھی انشاءاللہ تعالیٰ برکت بھی ہے سبب نجات بھی ہے عورتیں سنو میری ماں سنو میری بہن سنو مہاراستر گیا تھا ناشٹے کی دعوت ایک مفتی صاحب کے گھر میں ہوئی ناشٹے سے فارغ ہونے کے بعد مفتی صاحب نے میرے ساتھیوں کو کہا جو ٹھے سب جائیے مولانا کو میں لاکر چھوڑوں گا میں بیٹھ گیا کمرے میں مفتی صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت ہماری امی پچہ ہتر سال کی ہے کتنے سال کی پچہ ہتر سال کی ہے آپ سے وہ پردے میں بات کرنا چاہتی ہے میں نے کہا کہ اچھی بات ہے اب پردے میں آ کر وہ کھڑتی ہے کچھ اشارے ملتے ہیں کہ امہ آئی ہے تو میں نے پہل کر کے سلام کیا کیونکہ سلام میں پہل کرنا اور بڑوں کو پہلے سلام کرنا یہ اقلاق میں داقل ہے سلام پہلے کرنا سنت ہے اور بڑوں کو سلام پہلے کرنا سنت بھی ہے اقلاق بھی ہے میں نے ایک اشارہ محسوس کیا تو میں نے سلام کیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میں نے بالکل آہستہ جواب دی اور اس کے بعد مجھ سے پوچھا کہ بیٹے کیسے ہیں آپ کیونکہ تین مہینے پہلے میرا ایک حادثہ ہوا سفر کا راستے کا اللہ نے بچایا اپنے فضل سے اس میں نے کہا کہ بیٹے کیسے ہیں آپ میں نے کہا کہ امہ بہت اچھا ہوں اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہے اس کے بعد اس نے کہا کہ بیٹے جیسے ہی تمہارے حادثے کی قبر میں سنی تو میں نے روزے بھی رکھے صدقات بھی دیئے آپ کے لئے میں نے دعا بھی کی میں بہت خوش ہوا میری امہ کا تو انتقال ہو گیا لیکن ماں کے قائم مقام اس ماں نے میرے لئے اتنی فکر کی دعا کی روزے رکھے اور صدقات بھی کیا میں نے کہا کہ امہ اللہ آپ کو پورا پورا بدلاتا فرمائے تو اس ماں نے کہا کہ حضرت میری گزارش یہ ہے کہ میری ان محبتوں کا آپ میرے بچے مفتی صاحب کو دعا کریں کیونکہ یہ بیٹا میرا بیٹا ہی نہیں میرا استاد بھی ہے سنو سنو خوران نہیں اٹھاتے جن کا تعلق قرآن سے ہے آج بھی قرآن ان کے سینے میں داقل ہونے کے لئے تیار ہے اس امہ نے کہا مولانا یہ جو میرا بیٹا مفتی ہے نا یہ میرا بیٹا ہی نہیں میرا استاد بھی ہے پچہ ہتر سال کی بوڑی امہ کہتی ہے میں نے پوچھا امہ بیٹا بیٹا ہوتا ہے استاد کیسے بنا آپ کا تو اس ماں نے کہا کہ مولانا آپ کو معلوم ہے کہ چند سال پہلے کرونا آیا لاگ ڈاؤن آیا باہر گھر سے نکلنا مشکل تھا میں ایک جاہل ماں جسے علیب با تک کی پہچا نہیں تھی چوبیس گھنٹے میرا بچہ میرے گھر میں اور میرے پوتا پوتیوں کو اور میرے نواسہ نواسیوں کو گھر میں قرآن پڑھانا لگا میرے اندر بھی قرآن کا شوق پیدا ہوا اللہ اکبر کبھیرا میرے اندر بھی قرآن کا شوق پیدا ہوا میں بوڑھی میرے شوہر کا انتقال ہو گیا موت کا انتظار ہے مجھے ایسے وقت میں یہ معصوم بچوں کے قرآن پڑھنے کے ماحول کو دیکھ کر میرے اندر بھی قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہوا میں نے میرے بیٹے سے کہا بیٹے حقیقت تو تجھے معلوم ہے میں بھی قرآن پڑھنا چاہتی ہوں کیا اس عمر میں پڑھ سکتی ہوں میرے بیٹے نے کہا اماں کیوں نہیں پڑھ سکتی کیونکہ تعلیم پرانی ہوتی نہیں تعلیم بوڑھی ہوتی نہیں پڑھنے والا بوڑھا ہو جائے لیکن تعلیم بوڑھی نہیں ہو سکتی آپ پڑھنا چاہے تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں ماں نے کہا اپنے بیٹے مکتی سے کل سے ان بچوں کے ساتھ میں بھی نورانی قیدہ لے کر بیٹھ ہوں گی اب وہ کل صبح سے برابر نورانی قیدہ لے کر بیٹھتی ہے تختی نمبر ایک علیف بادتا حروف مفردات سے ماں نے اپنے بیٹے کے سامنے زانو یہ عدد تلمس کر کے دیکھ کر کے ماں نے اپنے بیٹے کے سامنے تختی پڑھنا شروع کیا بندے جب ارادہ کرتے ہیں بندے جب نیت کرتے ہیں اللہ کی مجد پہلے بھی آئی اب بھی آئے گی آئندہ بھی آئے گی بھگوان پور کے مسلمانوں ہم ارادہ نہیں کرتے نیت نہیں کرتے ہم جھوٹے مکہ رہے دھوکے بازے دغہ بازے مسجدوں میں بات کر وعدے تو کر دیتے ہیں ارادے کرتے ہیں جلسوں میں بات کر وعدے کرتے ہیں ارادے کرتے ہیں جانے کے بعد ہم ارادہ بھول جاتے ہیں وعدہ بھول جاتے ہیں ماں اپنے بچے کے سامنے بیٹھ کر تختی سے قرآن پڑھنا سیکھا نورانی قیدہ مکمل کیا بیٹے نے ماں کے ہاتھ میں قرآن دیا آہا خدرت بھی ناز کرتی ہوگی نبی کی روح مبارک فقر کرتی ہوگی فرشتے ناز کرتے ہوگے قرآن جب ماں اپنے ہاتھ میں لیتی ہے ناظرہ پڑھتی ہے دو چار مہینے میں ماں نے اپنے بیٹے کے سامنے ناظرہ قرآن بھی مکمل کر لیا شوق قرآن کا بن ہوتا نہیں قرآن کا شوق ختم ہوتا نہیں لا تشبع بھی العلماء میرے نبی نے قرآن کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا یہ اللہ کا وہ کلام ہے جس سے علماء سیر ہوتے نہیں پڑھتے ہیں تو دی کہتا ہے پڑھتے جاؤ پڑھاتے ہیں تو دی کہتا ہے پڑھاتے جاؤ سمجھتے ہیں تو دی کہتا ہے سمجھتے جاؤ سمجھتے ہیں تو دی کہتا ہے کہ سمجھتے جاؤ یہ وہ سمندر ہے جو آج بھی غوتہ لگاتا ہے تو غوتہ لگانے والا موتیاں نکالتا ہے میرے آقا نے اور ایک جگہ پر فرمایا لا تنقضی عجائب ہو اس کے نکاح کبھی قتم نہیں ہوگے اس کی موتیاں کبھی قتم نہیں ہوگے قیامت تک قرآن کا فائدہ انسان اور رسلمان پاتا رہے گا ماں نے اپنے بچے سے کہا بیٹے قرآن تو مکمل ہو گیا ہے اب میرا شوق ہو رہا ہے وہ بھی پچھتر سال چار سال اگر کیانسل کریں گے سبتر یکتر سال کی عمر میں ماں کہتی ہے کہ بیٹے میں تو قرآن ناظرہ پر نبی سیکھ لی اب میری قاہش ہے میں قرآن یاد کرنا چاہتی ہوں کہتا سبحان اللہ میں قرآن یاد کرنا چاہتی ہوں کیا بیٹے مجھے قرآن یاد بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کا کلام مبتی صاحب پڑھ کر سناتے ہیں اما کیوں نہیں ہوگا یاد کیوں نہیں ہوگا یاد قرآن مشکل نہیں قرآن آسان ہے یہ ہم نہیں اللہ کا کلام خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنِ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِنْ بُدَّقِرِ ہم نے قرآن کو آسان فرغایا فَقْرَؤُوا مَا تَسْرَ مِنَ الْقُرْآنِ اشارہ ہے اس کے اندر قرآن بہت آسان ہے نماز میں پڑھو قرآن مشکل نہیں میرے پیارو اگر مشکل ہوتا معصوم کیسے قل لیتا مشکل ہوتا تو معصوم کیسے یاد کر لیتا قرآن آسان ہے پڑھنا آسان ہے یاد کرنا آسان ہے سمجھنا آسان ہے سمجھانا آسان ہے قرآن کے فرمان پر چلنا آسان ہے عمل کرنا آسان ہے ہم مشکل سمجھ گئے ہم مشکل سمجھ گئے ہم مشکل سمجھ گئے ماں نے کہا بیٹے میں قرآن یاد کرنا چاہتی ہوں بیٹے نے کہا اما مشکل نہیں بہت آسان ہے یاد کرنے کا طریقہ سکھایا بیٹے نے ماں نے اس طریقے پر عمل کیا دو سال آٹھ مہینے کی مختصر سی مدت میں وہ ستر پچہتر سال کی امہ قرآن پاک کو مکمل یا کر لیتی ہے نارے تغییر قرآن کے ناغن نارے تغییر دو سال آٹھ مہینے کی مختصر سی مدت میں وہ ستر پچہتر سال کی عمر کی ماں قرآن قرآن یاد کر لیتی ہے آگے کا جملہ بھی سنو انشاءاللہ شوق میں اضافہ ہوگا قسمان نے کہا میرے کان نے سنا دیرک کتابی واقعہ نہیں سنی ہی بات نہیں دیرک سنی ہی بات قسمان نے کہا کہ حضرت الحمدللہ لاک ڈاؤن میں میں نے قرآن یاد کرنا شروع کیا دو سال پہلے میں نے قرآن مکمل کیا اللہ کا کرم ہے نبی کا صدقہ ہے دو سال سے رمضان میں میں اکیلے نماز پڑتی ہوں ترابی کی الحمدللہ ترابی میں میں نے مکمل قرآن پاک مکمل کر دی ہوں پڑھو پیارو پڑھو اپنے پچوں کو پڑھاؤ مدر سے آباد کرو علماء کا حفاظ کا اکرام کرو غرص بات بہت دور چلے گئی مچھلی سے بات چلے گئی اور ہم مولی صاحبان مچھلی کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں اب میں نے اندرہ پردیش کو گیا جانے کے بعد جلسہ ہوا جلسے کے بعد کھانے کی جگہ گئے تو ایک زبردست ایسیس کی پوری مچھلی اندر سے پاک کر کے باہر سے پاک کر کے مسالہ لگا کر پوری ساری مچھلی تل کر لاکر دسترقان میں رکھے مجھے مچھلی کے سیس پر تاجب نہیں ہوا ابھی تک اس ٹنکشن میں ہوں وہ مچھلی جس کڑھائی میں تلے وہ کڑھائی کتنی بڑی ہے لاکر رکھے مچھلی طبیعت میں گرم ہے تو میں نے ایک بچے سے کہا کہ بیٹے نیمبو لے کر آؤ نیمبو نیمبو لے کر آیا بچہ تو میں نے کہا کہ چاکو لے کر آؤ اب چاکو لائیا بچہ میں نیمبو کاٹنے لگا میں نیمبو کاٹنے کے لیے چاکو پھراتا رہا اطراف و اکناف بیٹھے ہوئے اور حضرات نیمبو کٹنے سے پہلے پہلے آدھی مچھلی کھا لیے ہمارے مدرسوں کی چاکو کا یہ حال ہے یہ دشمن کہتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے ان لوگوں کو ہماری طاقت کونسی نظر آتی ہے قسم اللہ کی یہی قرآن پاک کی طاقت نظر آتی ہے یہی قرآن پاک کی طاقت نظر آتی ہے اسی لیے تو وہ مدرسوں سے ڈرتے ہیں ان علماء کرام سے ڈرتے ہیں حفاظ سے ڈرتے ہیں امریکہ ہو یورپی ممالک ہو اسرائیل ہو باہر کے ہو یہ اندر کے دشمنان اسلام ہمارے سے ڈرتے کیوں ہیں ان کو معلوم ہے کہ ان کے پاس ایک طاقت ہے اس طاقت کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے اس طاقت کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں اس کے ساتھ جڑے رہو اس کا دامن مضبوطی سے تھامو اسے پڑو اسے اعاد کرو اور اس کی خدمت جن اداروں میں ہوتی ہے ان اداروں سے محبت کرو ان اداروں کی خدمت کرو ان اداروں کا تعاون کرو میں پھر کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو پھر وہ ایک واقعہ جو قرآن سے تعلق رکھنے والا خاص بولنے کا ارادہ کر کے بیٹھا لیکن باتیں آتی گئی میں بڑھتا گیا وقت تقریبا یہیں دیر گھنٹا ہو گیا پڑو پیارو قرآن سے رشتہ لگاؤ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناو اپنے بچے کو حافظ قرآن بناو قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو ہر مسلمان کے نکاح میں پڑھتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ حق کا تقاتی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے مرو تو مسلمان ہو کر ہی مرو اس کی تفسیر میں آتا ہے ایک آدمی اگر چاہتا ہے وہ ایمان والی موت مرے تو اسے چاہیے کہ یا تو وہ خود حافظ قرآن ہو جائے یا اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے کیونکہ جس کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے اس کے ماں باق کو اللہ کفر کی موت نہیں دیتے کیونکہ نبی نے فرمایا حافظ قرآن کے ماں باق کو حشر کے میدان میں سورج سے زیادہ چمکنے والا تاج پہنائیں گے اس کے اندر کی تشریح یہ ہے خدا کافر کا عزاز حشر کے میدان میں نہیں کریں گے اس کا عزاز کریں گے جو صاحب ایمان ہوگا اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناو بناو حضرت نے بھی وعدہ لیا مکتی صاحب نے بھی وعدہ لیا میں بھی آپ سے وعدہ لیتا ہوں کھانے کھلانے کی بات چھوڑو اللہ رزق کا مالک ہے وہ کھلا کر ہی رہے گا جب دشمنوں کو کھلاتا ہے کیا ہم کو نہیں کھلائے گا لیکن بچوں کو حافظ قرآن بناو بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ شیر سنو کرنا ہے ادھر گومیں گے انشاءاللہ اشار سنو اس کے بعد ایک پانچ چھے منٹ کا عام ترپر جو آپ کے جلسوں میں نظام ہوتا ہے وہ نظام ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہوگی سمجھ میں آئی بات ہے ابھی میں نے دو شیر پڑھے تھے نا ایک شیر پڑھنا باقی ہے ہے کی نہیں ہے دو شیر کیا پڑھے تھے شروع سے پڑھوں یا آخری شیر پڑھوں شروع سے پڑھوں اچھا جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے افسوس ہم ہی بھول گئے راہ مستقیم بس ٹوپیاں لگا کے مسلمان ہو گئے خوشبو سے ساتھ پشت مہک جائے گی جنام خوشبو سے ساتھ پشت مہک جائے گی جنام خوشبو سے ساتھ پشت مہک جائے گی جنام دس گھر کے پھولے حافظ قرآن ہو گئے دس گھر کے پھولے حافظ قرآن ہو گئے ان کے حفظ کا حفظ کی خوشبو انشاءاللہ تعالیٰ سات پشتوں تک مہک جائے گی فقی ابو اللہ سمرخندی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں ساتھوے نمبر کا پوتا حافظ ہوتا ہے تو اس کی فضیلت کا اثر ساتھوے نمبر کے دادا کی خبر تک پہنستا ہے اللہ تعالیٰ ساتھوے نمبر کی دادا کے خبر تک پہنستا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین آقیر میں ایک اعلان ہے جو ذمہ داروں کی طرف سے ہے عام طرح ہوتا ہے مدر سے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے چلتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ